اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام یہ جو آپ جنازے کا منظر دیکھ رہے ہیں یہ مجموع البحرین حضرت اللہ و مولانا مفتی محمد عبید الرحمن صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سجاد الرسین آستان عالیہ رشیدیہ جونپور ان کا جنازے کا منظر ہے حضرت کی کچھ مختصر تعارف بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ اس منظر کو دیکھتے جائیں اللہ کن کا مجموع ہے آپ کی پیدائی سن انیس سو چوالیس میں اس وقت کے پورنیا زیلا اور ابھی موجودہ کٹیہار گاؤں بینی باری میں ہوئی آپ کی پیدائی تعلیم دارل مصطفیہ چمنی بازار پھر اس کے بعد دارل محمد یا رضویہ بنارس پھر دارل مظہر اسلام بریلی شریف میں تعلیم حاصل کی پھر انیس سو چونسٹھ میں آپ نے جامعی آشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لیا اور انیس سو سرسٹھ میں آپ نے فراغت حاصل کی آپ جامعی آشرفیہ میں تعلیم ایلمی کے دوران ہی مہین المدرسین کی حیثیت سے اکدائی جماعتوں کے طلبہ کو درس دیتے تھے اور جب جامعی آشرفیہ مبارک پور سے سندہ فراغت حاصل کی تو بازابتہ درس و تدریس و تصنیف و تعلیخ مصروف ہوئے ملک کے کئی اداروں میں آپ نے تدریسی خدمات انجام دی جو حسو زیل ہے نمبر ایک حضور حافظ الملت علی رحمت و عدوانی کے حکمے سے مدرسہ فیض العلم جمشد پور گہ اور بحیثیق صدر مدرسین و شیخ الحدیث آپ کا تقرر ہوا یہی سے آپ نے فتوہ نویسی کا آغاز کیا اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ رئیس القلم علمہ عرشد القادری علی رحمہ نے سیوان میں ایک کانفرنس دارالقضہ کے قیام کے سلسلے میں کرائی جس کا مقصد یہ تھا کہ دارالقضہ یہ دارالقضہ بنگار بہار اور علیسہ کے علیے قائم کیا جائے اور اس کا ہیڈکوارٹر پٹنا ہو چنانچہ سبزی باگ پٹنا میں دارالقضہ قائم کر دیا گیا جس کا نام ابھی ادارے شریعہ پٹنا ہے اور دارالقضہ سے متعلق جتنے مسائل تھے ان سب کا دستور و لمر مرتب کرنے اور آئے ہوئے اس دستور کا جوابات دینے کی بھی ساری ذمہ داری آپ ہی کے سکر دکھی گئی دوسرا مدرسہ حضرت علمہ حافظ عبد الرعوح بریابی کے حکمے سے دارالو محمیدیہ تشریف لے گئے اور یہاں کئی سالوں تک قیام فرما کر دارالو افتاہ اور درستگاہ کی ذمہ داری سمالی تیسرے نمبر پہ آپ کے استاذ عرامی حضرت علمہ سید شاہ حامد اشرف جیلانی جنہیں اشرف العلماء کہا جاتا ہے محمی میں ایک مدرسہ جن کا ہے دارالو محمدیہ آپ نے قائم کیا تھا اور دور حدیث کے طلبہ کی تعلیم کے لیے آپ کا انتخاب نو نے کیا تو آپ دارالو محمدیہ تشریف لے گئے چوتھے نمبر پہ حضرت حافظ ملت کے حکمے سے مذہر اسلام بریلے شریف آ گئے پھر دارالو محمدیہ ناکپور میں تین سال تک تدریس و اختار کے خدمات انجام دی اس کے علاوہ دارالو محمدیہ حق جلالپور مذہر اللہ امبیٹ کرنے گا ریوپی تشریف لائے اس وقت حضرت شارع بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ یہاں کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث تھے اسی سال حضرت حافظ ملت کا وصال ہو گیا شارع بخاری وہاں سے جامعہ شریفہ مبارک پور تشریف لے آئے ان کے جانے کے بعد آپ صدر المدرسین و شیخ الحدیث اور مفتی کے منصب پر فائز ہوئے پھر آپ مدرسہ شمس العلم خوصی میں پاس سال تک تشنگان علم کو سہراب کرتے رہے پھر اس کے بعد آپ کو انہیں 86 میں خانقہ رشیدیہ جونپور کا سجادہ نشین بنا دیا گیا واضح ہو کہ خانقہ رشیدیہ جونپور تقریباً چار سو سالہ قدیم علمی و روحانی خانقہ ہے علم و تصرف کی ترویر وشاعت میں ہمیشہ اس خانقہ کا قلید ہی کردار رہا ہے آپ کے تصنیفی خدمات میں اختیار نبوت بیان حقیقت جواہر الحدیث آیات نافیہ اذکار نافیہ معاملات قطب الاقتعاب اور موبائل کے خبروں سے استفاظ شریع کا حکم ہے یہ آپ کے تصنیفات میں ہیں آپ کی بیعت و خلافت انہیں سو چھپن میں منظور الحق حضرت شید شاہ مصطفیٰ علی سبز پوش گرکپوری جو اس سلسلہ کے دسوے سے جگہ نشین رہے کہ آہ دست پر آپ نے سلسلے چشکیہ مصطفیہیہ میں بیعت کی ساتھ ہی آپ کو اپنے والد محترم حضرت مولانا لطیف الرحمان رشیدی کے ساتھ ساتھ مولانا شاہ غلام محمد یاسین رشیدی اور حضرت سید شاہ زاہید سجاد جعفری پتنوی سے تمام سلسل کی اجازت و خلافت حاصل ہوئی آج حضرت علی رحمہ کے انتقال سے علمی دنیا شبوار ہو گئی یقیناً جو بھی اس دنیا فانی دنیا میں آیا سب کو دار جعویدانی کی طرف کوچ کرنا ہے جانے والے تو رہے گا برسوں دل کے نزدیک آنکھ سے وجل اللہ عز و جل حضرت و غری کے رحمت کرے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور بسماندہ خان کو سبر جمید